اسلام علیکم ویورز اسلامبال لائچ ٹاک فارم کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویورز ہم نے ایک سیریز بنائی تھی جس کے اوپر ہم نے ٹی ایم آر کا ایک کمپلیٹ پانچ سیریز تھی وہ پانچ پروگرامز تھے جو کہ ویب سائٹ کے اوپر یہ اسی کو یوٹیوب کے اوپر ہماری سائٹ پر پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر ہم نے کمپلیٹ آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتایا تھا کہ ایک بیلنس ڈائیٹ یا ایک بیلنس ڈی ایم آر اگر آپ نے خود بنانا ہو تو آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس کے ایک اگلا حصہ تھا جو کہ رہ گیا تھا جو کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم بعد میں بنائیں گے سیپریٹ سیکشن بنائیں گا اس کا روح تھا کہ جی پری میکس یا جو منرل مکسر ہوتا ہے یا منرل ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں اور کتنی مقدار میں ہوتے ہیں تو میں وقت ضائع کیے بغیر ڈاک شاپ کے پاس جاؤں گا اسلام علیکم سلام علحم اللہ ناک شاپ فائنلی اس ویڈیو تک آپ آگے کیونکہ کچھ ویورز نے کہا تھا کہ آپ نے ہم نے بندہ بنا لیا اور منرل نہیں بنا ڈال لیا تو یہ تو بتا دیں تھوڑا سا اس کا اتنا مشکل سا ہم نے ٹیبل بنا دیا ہے کہ میں بھی تھوڑا سا اس کو دے کے ہوں تو پہلے میرا ٹیبل سمجھا دیں کیا ہے پھر ہم اس کو آگے لے کے چاپ دیں یہ ہی ہے کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو زیادہ تر لوگوں نے پہلی دفعہ سننی ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ سٹال فیڈنگ کے مادل پر جاتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سٹال فیڈنگ میں آپ کو ہر صورت مد نظر رکھنی پڑتی ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جب آپ جانور کو چرائی کرواتے ہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن جانور ان کے سورس تک خود اپروچ کر رہا ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی چیز ہر کسی چیز سے کچھ نہ کچھ اس کو چراغا سے مل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ جانور کو باند دیتے ہیں یا اس کو ایک جگہ اپنے فارم کے اندر اس کو بند کر دیتے ہیں اور اس نے وہی کھانا ہے جو آپ نے اس کی کھلی میں ڈالنا ہے اس کے علاوہ اس کا نیچر کے ساتھ فطرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے سوائے دوب کے تو اس میں بہت ساری ان چیزوں میں سے بہت ساروں کی کمی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ کافی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں میجر میجر جو ہیں جن کی عمومن فیڈ کے اندر یا سٹار فیڈنگ میں دیفیشنسی آتی ہے کمی آتی ہے ٹھیک ہے ان کو میں نے ہائی لیٹ کی ہے تو اس میں میں آئے تو آپ کو ان کی ضروریات کے بارے بتاؤں گا کہ کون سی چیز کتنی مقدار میں چاہیے اور ویڈیو کے آخر میں میں دو ٹیبل شیئر کروں گا وہ آپ کے لئے گائیڈ لائن ہوگی کہ آپ نے کون سا منرل مارکیٹ سے پرچیز کرنا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ نے مارکیٹ سے پرچیز کرنی ہیں اجزاء کا تو میں نے بتا دیا تھا کہ ان کا مویسٹر چیک کریں ان کی فکوندی چیک کریں جو بھی کوالٹی پیرامیٹر تھے مارکیٹ سے آپ نے جب کوئی منرل مکس یا کوئی ویٹامین کی پرادکت خریدنی ہے تو قیمت کے حساب سے آپ نے کیسے اس کی کوالٹی کو چیک کرنا ہے کہ یہ ہمیں کون سا منرل جیسے دکاندار آپ کو تین چار کمپنیوں کے منرل سامنے رکھ دے گا آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ آپ کو کون سا منرل ان میں سے سیلیکٹ کرنا ہے تو ویڈیو کے آخر میں دو چارٹ میں آپ کو کمپیریزن کے لئے شیئر کروں گا دونوں کی قیمت ایک ہے دونوں مارکیٹ کی پرادکت ہیں لیکن اس میں منرل کی مقدار کا فرق کتنا ہے اور میں کے منرل کتنے ڈلے ہوئے اور سستے کتنے ڈلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو چارٹ سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پورے پری مکس کو تقسیم کر دی ہے چھے چیزوں میں یہ سارے پورڈرز ہیں پورڈر فارم میں ہوتے ہیں ان چھے چیزوں کو جب آپ مکس کر لیتے ہیں تو اس کو ہم پری مکس کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا مکسر جو ہوتا ہے مکس کرنے کے بعد ایک خاص ریشو کے حساب سے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے ٹی ایم آر کے اندر ڈالتے ہیں ایک سے دو پرسنٹ آف ٹی ایم آر ٹھیک ہے پورے یعنی سو کلو ٹی ایم آر میں یا اٹھانوے کلو ٹی ایم آر میں یہ دو کلو ڈالتا ہے ٹھیک ہے تو پھر جا کے آپ کا ٹی ایم آر کا جو فارمولا ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اس خوراک میں آپ کے جانوار جو ہے نائنٹی نائن پرسنٹ دیفیشنسیوں سے بچ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے خوراک سے پیتا ہونے والے مسائل کے اوپر آپ نائنٹی نائن پرسنٹ کا بھو پا لیتے ہیں اگر آپ ان کو اچھی کوالٹی اور پوری مقدار دیں گے تو اس میں پہلے جو وان رو ٹو ہے یہ دونوں ہیں منرل ٹھیک ہے منرل کو میں نے تقسیم کیا ہے میکراو منرل اور تریس منرل thinnerل کے ساتھ سے جائے اس کو آپ میکراو منرل اور مائیکراو منرل کہتے ہیں ٹھیک ہے میکراو بتاہ ہیں جو بڑے بڑے منرل ہوتے ہیں اور زیادہ مقدار مستمرات ہوتے ہیں جن کی خوراک یا مقدار زیادہ ہوتی ہے پی جانوار کو تریس کے ساتھ سے مائکراو منرل وہ ہوتا ہے یہ جناس جن کی اگر implemented بہت best دور پر پوری پر مستمائن paz جیز یہ پوری US سائے ٹھیک ہے میکرومنرل کی کم ہوتی ہے تو میکرومنرل یا جو تریس مینرل ہوتی ہیں یہ بہت تھوڑی مختار میں چاہیے لیکن یہ بہت ضروری چاہیے ہوتی ہیں اعمومت جانوروں میں انہی کی تیفیشنسی سامنے آتی ہے اور یہی میکرومنرل جویں مہنگے بھی ہیں میکرومنرل مہنگے نہیں ہیں یہ سستے ہوتے ہیں اور میکرومنرل بہت زیادہ مہنی ہوتی ہیں جیسے میں مسال دوں تو آپ کیلشیم جو سورس استعمال ہوتے ہیں زیادہ تر جیسے ماربل سٹون اور اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ آٹھ دس سے پندرہ رپے کلو کے حساب سے مل جاتے ہیں اگر میں مائیڈرو مینور میں آکر سلینیم کی بات کروں تو اس کی قیمت جو ہے وہ فی کلو کوئی ستر سے اسی ازار رپے ہے ٹھیک ہے تو کمپنیاں یہاں بیارگٹر نہیں مارتی ہیں ٹھیک ہے ان کی مقدار صرف برائے نام نام لکھنے کے لیے جو ہے اس میں ڈال دیتے ہیں یا وہ بھی نہیں ہوتی اور باقی پورا آپ کا جو پیکنگ ہے ان منرل سے بار دیتے ہیں جو کہ دس سے پندرہ رپے کلو ملتے ہیں ٹھیک ہے تو آخر میں جو میں آپ کو چارٹ بتاؤں گا وہ اسی چیز کے اوپن میں آپ کو فرق کرنا بتاؤں گا کہ آپ نے جب منرل گھریدنا ہے تو اس کی قیمت اور اس کی قوالٹی کا تحیلیت کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو منرل کو میں نے دو کیٹل گری میں تقسیم کیا ہے بڑے منرل اور چھوٹے منرل پھر اس کے پاس وائٹامین مکس ہے وائٹامین کی اندر جو ہے وائٹامین اے ڈی اے اور بی سیریز ہے جو وائٹامین کی بی وان بی ٹو بی سیکس اور بی پارہ جو ہوتے ہیں جو بی تری وہ ہوگئے وائٹامین بی سے ریلیٹیڈ کافی ساری بیماریاں آپ کو بار بار جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں ایک یہ ہے کہ بچوں کی گردن پیچھے کی طرف موڑ جاتی ہے وہ ان کا مو آسمان کی طرف ہو جاتا ہے یا جسم کا کوئی حصہ یا موش کی گردن اکڑ جاتی ہے ٹھیک ہے وہ وائٹامین بی سے ریلیٹیڈ ڈی ایفیشنسیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کپر کی دی ایفیشنسی کافی زیادہ آتی ہے ٹھیک ہے سیلینیم کی دی ایفیشنسی جانور کے مسئل جو گلنے شروع ہوتے ہیں یا بریڈنگ میں جانور ہیٹ میں نہیں آتے یا ڈھیرتے نہیں ہیں جو بریڈنگ کے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی سیلینیم اور زنک سے متعلقہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو امیونٹی میں کافی رول ہوتا ہے زنک اور سیلینیم کا اور وائٹامین اے ڈی بہت کامن ہے سب کو پتا ہے وائٹامین اے کی دی ایفیشنسی کافی زیادہ آتی ہے آنکھوں میں جو جالے بنتے ہیں یا جو آنکھوں سے متعلقہ بیماریاں ہوتی ہیں ہڈیوں کی جو شیپ خراب ہو جاتی ہے یا ٹنگے ٹیڑی ہوتی ہیں وہ وائٹامین ڈی سے متعلقہ ہوتی ہیں وائٹامین اے جو امیونٹی کے ساتھ اس کا تلقہ ہوتا ہے کوپتے مدافعت کے ساتھ ہوتا ہے وائٹامین کے ساتھ ایک امائنو ایسٹ میں نے ایڈ کی ہیں چھیک ہے یہ لائسین اور میتھائلین دو ایسے امائنو ایسٹ ہیں جن کا دائریکٹ تلقہ ہوتا ہے دودھ اور گوشت کی پیداوار کے ساتھ تو اگر آپ نے اپنے جانوروں کو سپلیمنٹیشن دینی ہے کوئی چیز دینی ہے جو اس میں کوشش کریں اگر یہ دو چیزیں آپ ایڈ کریں گے اپنے پری مکس میں تو آپ کو جانوروں کو فربا کرنے میں یا جانوروں سے زیادہ دودھ لینے میں بہت زیادہ ہیلپفل ہوں گے یہ دو لائسنگ اور نتھائرنی اس کے بعد یہ دو چیزیں ہیں جن کا خوراک کے ساتھ اپنا زیادہ تلق نہیں ہے لیکن خوراک کو حضم کرنے کے ساتھ بہت زیادہ تلق ہے جیسے بفر وہ چیزیں ہوتی ہیں جو میدے کی تذبیت کو کنٹرول کرتی ہیں جیسے آپ بہت زیادہ گرینز دیتے ہیں خوراک میں دانہ زیادہ دیتے ہیں یا آپ نے جانوروں کو موٹا کرنا ہے یا آپ نے زیادہ وندہ کھلانا ہے تو وندے کی مقدار جب آپ پڑھاتے ہیں تو میدے میں تذبیت کے مسئلے آتے ہیں جس کے اس کا حازمہ خراب ہوتا ہے اس کو کور کرنے کے لیے میدے کی تذبیت کو روکنے کے لیے بفرز ڈلتے ہیں جو اس کی میدے کی پی ایچ کو یا تذبیت کو ایک خاص لیول تک رکھتی ہے جس میں میکسیمم پرفارمس ملتی ہے ڈائیجیشن کے حوالے سے تاکسن بائنڈرز ہوتے ہیں جو خوراک کے اندر موجود زہریلے ماتوں کو بائنڈ کرتے ہیں اور جگر کو ان کے زہریلے اثرات سے بچاتے ہیں ٹھیک ہے تو پری مکس کے ایک آئیڈیل پری مکس کے اندر کوشش کریں یہ ساری چیزیں ہوں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے پاس اویلیبیٹی کا مسئلہ ہے جو آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ پہلی تین چیزوں میں اپنا پری مکس بنا سکتے ہیں اور اگر آپ افورڈ کر سکیں تو آخری تین چیزیں بھی ضرور شامل کریں اس سے آپ کے جانوروں کی پرفارمس پر خاطر کو آثر پڑے گا تو میکرو مینرز میں کیلشیم فاسفورس میگنیشیم سوڈیوم پوٹاشیوم ٹھیک ہے جو سارے بڑے مینرز ہیں اور یہ سستے ہوتے ہیں جیسے کیلشیم پندرہ دس پندرہ بیس روپے کے صاحب سے کیٹی آپ کو مل جاتی ہے اگر آپ بائک میں لیں فاسفورس بھی تھوڑی مہنگی ہوتی ہے اس میں فاسفورس ہی ہے جو مہنگی ہوتی ہے عموماً جو آپ دی سی بھی استعمال کرتے ہیں ڈائی کیلشیم فاسفیرٹوفت ہے اس میں کیلشیم اور فاسفورس دو چیزیں دی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور ڈی سی بھی وہی اچھا ہے جس میں فاسفورس کی نقدار سولہ سے اٹھارہ فیصد ہو ٹھیک ہے جو جتنے ڈی سی بھی آتے ہیں اس میں ساری کیلشیم ہی ہوتی ہے فاسفورس جو ہے وہ پانچ سے چھ پرسنٹ ہوتی ہے یا سات پرسنٹ ہوتی ہے تو مارکٹ میں ایک ڈی سی بھی آپ کو سو روپے کلو مل رہا ہے ایک دو سو روپے کلو مل رہا ہے پرائس میں فرق فاسفورس کی وجہ سے پڑتا ہے ورنہ کیلشیم اتنی مہنی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ڈی سی پی جو آپ نے سلیٹ کرنا ہے اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بارہ پرسنٹ سے زیادہ زیادہ فاسفورس ہو اور اگر سولہ سے اٹھارہ ہو وہ بہت آئیڈیل ہے لیکن ایسے ڈی سی پی مارکٹ میں نہ ہونے کے برابر مگنیشیم بھی سستہ سارٹ ہے یہ اس کی بہت کام ضرورت پڑتی ہے پری مکس میں ڈالنے کی کیونکہ یہ زیادہ تر خوراک سے ہی پورا ہو جاتا ہے سوڈیم آپ کا جو کامن سارٹ ہے کچن والا سارٹ ہے جو سوڈیم کلورائیڈ نمک جو ہے وہاں سے مل دائے گا پوٹیشیم جو ہے وہ کالے نمک میں ہوتا ہے ٹھیک ہے سبید نمک کالے نمک چونے کا پتھر ماربل سٹون اور یہ کمپنیوں والے میرے پیچھے نہ پڑھ جائیں یہ ساری 10-15 کلو والے چیزیں جو پیکن میں جا کے آپ کو 6-700 کلو ملتی ہیں اب آجے ٹریس منرل یہ مہنگے ہیں لیکن یہ کمپنیوں والے ڈالتے بھی نہیں بہت تھوڑا ڈالتے ہیں ٹھیک ہے منرل سریکٹ کرتے ہوئے آپ نے پہلا کریٹیو دیا دیکھنا ہے ٹریس منرل کتنے ہیں ٹھیک ہے ان کی تھوڑی سی اوبر ڈوز ہو جائے یہ نقصان بھی کرتے ہیں لیکن یہ بہت ضروری بھی ہیں اور مہنگے بھی ہوتے ہیں وائٹامینز بھی تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں مائنو ایسٹر بھی مہنگے ہیں بفر اور ٹاکسن بینڈر بھی مہنگے نہیں یہ یہ بلکل سستے مل جاتے ہیں آپ کو ڈی سی پی کریٹ پر ہی مل جاتے ہیں اگلے قادم میں آج ہے ان کی مقدار میں نے لکھ دی ہے کتنی چاہیے مقدار میں نے لکھی ہے فیڈ ڈائی کلو ٹی ایم آر ڈائی کلو ٹی ایم آر کے اندر جو ہے کتنی مقدار چاہیے اب یہاں پہ آکے چیزیں تھوڑی سی پیچیدہ ہو جاتی ہیں کہ ان کی مقدار ازان ہو گیا میں بتا رہا تھا کہ ڈائی کلو مقدار کیوں سی لٹ کی ہے اس کو میں اکسپلین کروں گا اگلے قادم میں جا کے اس کی ریزن کیا تھی کہ ڈائی کلو ٹی ایم آر کے حساب سے میں نے کیوں سب کی خورات نکال دیئے اس کی وزارت اگلے قادم میں موجود ہے دوسری چیز جو تھی آپ کو جو مارکیٹ سے ملیں گے منرل اس میں آپ کو میپرو اور مایگرو منرل جو ہے دونوں مکس ملیں گے ایک ہی پروڈکٹ کے اندر ٹھیک ہے تو اس کا آخر میں ذکر کریں گے کہ ان کی مقدار کی تہیر وہاں سے کیسے کرنا کہ کتنے پرسنٹ ہونی چاہیے یہ والی منرل کتنے ہی ہونے چاہیے ٹھیک ہے وہ آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے لئے مارکیٹ سے آپ کو یہ علادہ علادہ نہیں ملیں گے ایک ہی پروڈکٹ ملے گی ٹھیک ہے بعض دفعہ کوئی ایسی پروڈکٹ ہوتی ہیں جس میں یہ پہلی تینوں مکس ہوتی ہیں یا کچھ ایسی ہے جس میں مائنو ایسرڈ بھی ہوتے ہیں چاروں ایکس آپ ہی مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آخری پارٹ بڑا اہم ہوگا جس میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا آپ نے پری مکس کریدنا ہے مارکیٹ سے بنا ہوا ٹھیک ہے یہ دو چیزیں آپ کو اللہ تعریف نہیں پڑھیں گی بفر جو ہیں بنے بنائے بفر ملتے ہیں ڈیری میں استعمال ہوتے ہیں بیس پچیس کیجی کا بیعت آتا ہے اتنے مہنگے نہیں ہوتے اگر آپ زیادہ ٹی ایمار بنا رہے ہیں سو دو سو کلو یا چار سو کلو یا ہزار کلو بنا رہے ہیں تو آپ یہ بفر لے سکتے ہیں بیس کلو کا بیعت اس کی ایکسپیری کا مسئلہ نہیں ہوتا بے شک لمبا سا استعمال کرتے ہیں تاکسن بائنڈر بھی کیجی کی پیکنگ میں پیاتے ہیں لیکن کوشش کریں پریفر کریں بڑی پیکنگ کریتے ہیں تاکسن بائنڈر بیس یا پچیس کیلو اس میں جا کے آپ کو یہ قیمتیں بہت ریزنیبل بڑھتی ہیں ٹھیک ہے جو بندہ تھوڑی لیول میں بنا رہا ہے یہ پورے پورے بیگ کی پیکنگ بھی بناتی ہیں یہ آپ نے سرچ کرنا ہے ڈھونڈنا ہے ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا کہ چار پانچ برینڈ نیم بھی شیئر کر دوں تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی دیں ٹھیک ہے تو مقدار کے آئے تو جو میٹرو کنرل ہیں یہ ڈلتے ہیں فری ڈائٹلو ٹی ایم آر پندرہ سے دیز گرام ٹھیک ہے فرق کیوں پڑھتا ہے فرق سارا پڑھتا ہے جانور کی جو پرفارمس ہے ایک بکری جو ہے وہ کلو دودھ دے رہی ہے دوسری چار کلو دے رہی ہے تین کلو دے رہی ہے تو دونوں کے لیے پندرہ گرام نہیں ڈلے گا ٹھیک ہے تو کچھ چیزیں آپ نے تیعین کرنی ہوتی ہیں اپنے ہرڈ کی اپنے فلاک کی پرفارمس کے حساب سے جیسے آپ ویڈ گین تو رینج اس لئے دی جاتی ہے تو یہاں پہ یاگرد فکر لی ہوئی ہے پندرہ سے بیس گرام آپ نے میکرو ملنر لینے ہیں 0.5 سے 1 گرام جو ہے ٹریس ملنر لینے ہیں جیسے کہ میں نے شروع بتایا تھا ان کی مقدار بہت کم ہوتی ہے لیکن یہ مہنگے بہت جاتا ہیں ٹھیک ہے اور ان کو اوور ٹوز آپ نہیں کر سکتے یہ مسلینیم اور کچھ ایسے ہیں جو ٹاکسیٹی کرتے ہیں اس کے نقصان ہوتے ہیں جاؤ لوگ تو آجے سے ایک گرام ڈلے گا فیڈ آئیٹل ہوتی ہے مات ویٹامین جو ہیں وہ پانچ گرام ڈلتے ہیں جس میں ویٹامین اے ڈی اے اور بی سیریز ہوتی ہے ٹھیک ہے امائنو ایسٹ ایک سے دو گرام جس میں دو امائنو ایسٹ لائچین اور میتھائیونی آگے اس کے علاوہ کچھ اور امائنو ایسٹ بھی آجاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان دو کو آپ نے فوکس کرنا یہ دو اگر اویلیپل ہیں اس پرادکٹ میں تو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں بفر جو ہے میکسیم دس گرام استعمال ہوتا ہے فی ڈائی کلو تی مار اور ٹاکسن بینڈر جو ہے اس کی انگریڈینٹ صاف ہیں بندی نہیں ہے کسی سورس میں آ رہی تو آپ اس کے دو اگر پر جا سکتے ہیں پانچ گرام جو ہے فی ڈائی کلو ڈی ایمار ڈی ٹھیک ہے تو انسان کو ٹوٹل کریں تو فی ڈائی ڈی 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 ایمار کے اندر یہ 40 گرام آپ پورا چلے گا ٹھیک ہے اگری کلیشن میں آج پہلے پری مکس پہ ہی رہے ہ ہ ہ ہ ہ ڈی 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 کے ساتھ کہ جانور کا جسمانی وزن کتنا ہے اس کی پرسنٹیج کے حساب سے خوراک کی مقدار ہوتی ہے تو اوپر لکھا وہ خوراک کی مقدار قطعین بھائی صاحب جسمانی وزن تھی کہ فارمولا یہ ہے کہ اگر آپ کا جانور اس کو منٹینس بھی چاہیے وہ دودھ بھی دے رہا ہے اور وہ پریکنٹ بھی ہے اس صورت میں ساڑھے تین سے چار فیصد جسمانی وزن کا خوراک چاہیے ہوتی ہے خوشک مادہ جو ہوتا ہے آپ کے ٹی ام آر میں وہ پچاسی سے اٹھاسی فیصد ہوتا ہے خوشک مادے والی برائی میٹر والی ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی تھی جن لوگوں کو خوشک مادے کی سمجھ نہیں آرہی وہ ویڈیو دیکھیں ٹھیک ہے تو ان کو خوشک مادے کی سمجھ آرہی ہے یہ آپ نے ٹوٹل ٹی ام آر بنایا ہے یہ سارے کا سارا جو ہے وہ غزائیت نہیں دیتا ہے اس میں بارہ سے پندرہ اس سے نمی ہوتی ہے مویسٹر ہوتا ہے پانی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو خوشک مادے کی بنیاد کے جو فارمولا ہے وہ سارے تین پرسنٹ بائی صاحب جسمانی وزن ہے ٹھیک ہے آپ اس آسانی کے لیے میں نے اس کو ٹی ام آر کی بیسز پر کر دیا ہے خوشک مادے کی بیسز پر نہیں کیا ٹوٹل ٹی ام آر پر کر دیا جس میں پندرہ پرسنٹ نمی بھی شامل ہے تو پندرہ پرسنٹ اس میں ایڈ کر کے سارے چار تھے پانچ فیصد بائی صاحب جسمانی وزن دینا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ میکسیمم لیمٹ ہے بہت کم جانور اس لیمٹ پر جاتے ہیں فیٹننگ والے جانوروں پر آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آپ پانچ فیصد جسمانی وزن کے ساتھ سے اس کو کھلا لیں لیکن یہ مشکل ہوتا ہے یہ ایک دم سے اچھیو کرنا جو ہے پوسیبل نہیں ہوتا زیادہ تر جانور زیادہ تر لوگوں کے جانور جو ہے ساڑھے تین سے چار پرسنٹ پر ہی رہیں گے ٹی ام آر کی بیسز پر بھی ٹھیک ہے تو جانور کو زیادہ خوراک کھلانا بھی ایک آرٹ ہوتا ہے اس پہ ہم پھر کبھی ویڈیو بنائیں گے کہ زیادہ خوراک آپ نے ساڑھے تین پرسنٹ جسمانی وزن سے اوپر کیسے جانا ہے یہ تب چاہیے ہوتا ہے جب آپ نے زیادہ دوت لینا ہے یا زیادہ وزن حاصل کرنا ہے جانوروں سے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جسمانی وزن کے چار پرسنٹ کے حساب سے کھلا دیں پھر آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ساڑھے چار پرسنٹ کے حساب سے کھلا دیں تاکہ جلدی وزن ملے یا زیادہ دوت لیے ٹھیک ہے تو چار سے ساڑھے چار پرسنٹ بھی اگر آپ کھلا لیتے ہیں تو یہ بہت اچھی اچھی اچھیئیومنٹ ہوتی ہے اگر کسی فارم پر آپ چار سے ساڑھے چار فیصد آپ جسمانی وزن آپ کسی جانور کو اپنا ڈی امار کھلا لیتے ہیں یہ ڈی امار اس کی میں بات کر رہا ہوں جس کے انتر بارہ سے پندرہ پرسنٹ مویسٹر ہے اس میں سبس چاہا اور یہ چیزیں شامل نہیں ہیں ورنہ وہاں پر جا کے یہ ویڈنس چینج ہو جاتی ہیں یہ بارہ سے پندرہ فیصد مویسٹر والے ڈی امار کی بات ہو رہی ہے اس کی اتنی مقدار آپ کھلائیں گے جب مویسٹر بڑھے گا تو یہ مقدار بھی بڑھ جائے گی کیونکہ پانی کے پڑھنے کے ساتھ وزن بڑھ جائے گا اور اس کی غزائیت نہیں بڑھے گی غزائیت اتنی ہی رہے گی اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے ڈرائی میٹر والی ویڈیو آپ اگر تبارہ دیکھیں گے تو یہ آپ سے کلیئر ہو جائے گا کہ کتنا کھلانا ہے ساڑھے تین سے چار فیصد کا مطلب یہ ہے کہ بکری کا وزن سو کلو ہے تو آپ اس کو ٹی ایم آر کی پیسز پر ساڑھے چار کلو ٹی ایم آر کھلا سکتے ہیں ٹھیک ہے سو کلو کی بکری کو ساڑھے چار کلو ٹی ایم آر آپ پورے دل میں چوبیس گھنٹوں میں کھلا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے پوری فیلڈ فرمولیشن کے اندر اور اس ویڈیو میں بھی جو ہم نے بکری کا وزن لیا تھا وہ ہم نے آئیڈیلائز کیا تھا پچاس کلو ٹھیک ہے آپ کوئی کھری اور ساڑ کی بھی ہیں کوئی توئی تیس کی بھی ہیں کوئی بکری ایسی رہ ایسٹیلائز کی بھی جاتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو اچھا مساکھ ہک کرنا ہے پچاس کلو کی بکری کیلک ہے یہ ٹی کلو ٹی ایم آر بنتا ہے 350 تو اس لیے ساری مقدار semi iki کلو بنے موجود کرنے 2017 بکری کی exposing 24 ڈڈوں کی بما فرامنnym یہ ساری مگدار جو ہے منرلز کی وائٹمیلز کی اور گری مکس کی لکھی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو منرلز کی ڈوز ہے یہ فی بکری فی دن کے حساب سے ہے ٹھیک ہے وہ بکری جس کا جسمانی بزن پچاس کلو ہے ٹھیک ہے اور اس نے ڈائی کی لوٹی ایمار کھانا ہے ٹھیک ہے پورے دن میں تو ڈائی کی لوٹی ایمار میں یہ پوری ڈوز اس کی چالیس گرام بنتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس حساب سے پھر اس کو اپنے کی ایمار میں انکلیوڈ کرنا ہے کہ چالیس گرام ٹائی کی لوٹی لیے ہے یا ڈیڑھ کی لوٹی ایمار کے لیے ہے ٹھیک ہے اتنی مقدار میں آپ یہ ساری چیزیں ایٹ کرنے گے تو آپ کی جو تی ایمار ہے وہ منرلز کے حساب سے بھی وائٹامنز کے حساب سے بھی مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہوئی ای ٹھیک ہے کفی کلیر ہو گیا یہ کہ آپ نے اگر میں اس کو سم اپ کروں تو آپ نے بیسیکلی پچاس کلو بکری کی لحاظ سے ہمیں بتا دیا کہ اس کو دھائی کلو ٹی ایمار ٹوٹر کھلانا ہے دھائی کلو ٹوٹر ٹی ایمار کھلانا ہے چوبیس گھنٹوں میں تو چالیس گرام اس میں پری مکس شامل ہوگا جس کی ڈیٹیل آپ نے یہ بتا دیا ہمیں یہ ہے اور پھر آپ نے آخر میں یہ بھی میں بتا دیا کہ اگر بکری کا وزن جو ہے وہ سو کلو ہے تو اس کیس میں آپ نے اس کو جو ٹی ایمار کھلانا ہے وہ تقریباً ساڑھے چار کلو کھلانا ہے اور اس لحاظ سے جو جو یہ میریرل یہ پری مکس ہے یہ اسی گرام ہو جائے گا ایسا ہی ہے ٹھیک تو ویورز یہ سارا فرمولا جو ہے اگین آپ کو ڈیٹیل میں کافی زیادہ ڈیٹیل میں جا کے سمجھا دیا ہے کہ پہلے تو یہ کہ ڈاکٹر نے بتا دیا کہ دو طرح کی میریرل ہوتے ہیں میکرو اور میکرو یہ دونوں طرح کی میریرل نے آپ کو بتا دیا میکرو کو ٹیریس بھی کہتے ہیں ٹریس بھی کہتے ہیں تو یہ وہ لکھ دیا گیا پھر ویٹیمنز ہیں جو ڈیٹیل تھی پھر نیچے ان کے جو مائنو ایسیڈ ہیں بفر ہیں اور ٹاکسین بائنڈر ہیں کتنی کتنی مقدار ہے یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے لکھ دیا پچاس کلو بکری کے لحاظ سے سو کلو کی بکری ہے تو یہ ڈبل ہو جائے گا اور درمیان میں تو باقی آپ کو دوسرے لحاظ سے نکال سکتے ہیں تو کافی ڈیٹیل میں ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا اس کے ساتھ وہ آن echoes کربیں جو مارک lider جی ڈیو میں وہ ویس آپ است lekسکتے ہیں جب آپ یہ آگے دیکھیں گے تو آپ کو دونوں دو تصوییریں دکھائی جائیں گی اور وہ تصوییروں کا radar سب دکھا دیں گے کوئی فرق دیکھنے کی ضرورتہ اس کے اندر جن سے تو ساتھ یا آٹیچیاں gjیے گے اٹیچ سے خلائے ٹھیک 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 cine شکریہ بھی زیادہ میکرو منرل ہوتے ہیں اور ٹریس منرل بہت کم ڈالتے ہیں جن کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو میکرو منرل میں کیلشیم، مگنیشیم، فاس فورس سوڈیم، پوٹائشیم یہ میکرو منرل ہیں میکرو منرل جن کی مقدار آپ نے خاص کر کے دیکھنی ہے ان میں کپر، زنگ، سلینیم، آئرن، کبارٹ یہ میکرو منرل ہیں جو میکرو منرل ہیں ان کی مقدار آپ نے دیکھنی ہے کتنی ڈلی ہوئی ہے جس پریپریشن کے اندر جس پروڈکٹ کے اندر ان کی مقدار زیادہ ہے آپ نے وہ پریفر کرنی ہے وہ خرید لیں تو مقدار دیکھنے کے لیے آپ نے اس ڈبے کے یا اس پیکٹ کے اوپر جو لیبل لگا ہوا ہے اس کے ایک آپ نے دیکھنا ہے کمپوزیشن والی ہیڈنگ ہوگی جس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے ایک کلو گرام کنٹینز ایک کلو گرام کے اندر شامل ہے نیچے ویٹامن اے بی ای زنک آئرن سلینیم کبال سارے نیچے جو جو اس میں ڈل ہے اس کی ایک لسٹ دی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے سامنے اس کی مقدار ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں اگر دو پرادکٹس میرے سامنے ہیں دونوں کو دونوں کی پرائز تقریباً ایک ہے دونوں یہاں کی لوکلی منفیکچر ہیں دونوں تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ سو روپے کیلو کے رینج میں ہیں ٹھیک ہے تو دونوں میں میں آپ کو فرق بتاتا ہوں یہ آپ کے سامنے تصویریں آ رہی ہوں گی پکچر اے اور پکچر بی ٹھیک ہے اے میں دیکھیں تو یہ شروع ہوتی ہے وائٹامین اے ڈی ای کے بی وان بی ٹو بی سیکس بی ٹویل نیکوٹینک ایسرڈ کیلشیم کولین کلورائٹ یہ وائٹامین بی بارہ ہوتا ہے کولین کلورائٹ فولک ایسرڈ بائیوٹین میگانیز آئرن زینک ٹھیک ہے پہلے اس میں وائٹامین تھے کیلشیم تھی اور اب اس میں ٹریس منرل لانا شروع گئے آئرن زینک کاپر کوبارڈ آئیوٹین سلینیم اور آخر میں اس میں دو امائنو ایسرڈ جس کا میں نے ویڈیو میں ذکر کیا تھا مِتھائی نین اور لائسین ہیں ٹھیک ہے دوسری پکچر بھی میں دیکھیں تو یہ بھی ایک پرڈکٹ ہے اس میں اس کی کمپوزیشن میں پڑھوں تو ایچ تھوزنڈ گرام کنٹین مطلب تھوزنڈ گرام یا ون کیجی ایک برابر ہے ٹھیک ہے تو ایک کلو کے اندر یہ چیزیں بتائی گئی ہیں اس چیز کا آپ نے کیا رکھنا ہے بعض دفعہ لکھا ہوتا ہے مطلب تھوزنڈ گرام کنٹین ٹھیک ہے تو آپ نے مقدار اسی صاحب سے دیکھنی ہے یہ نو ایک میں سو گرام کے صاحب سے لکھی ہوئی ہو اور آپ سمجھے کہ اس میں تو بہت تھوڑی ڈلی ہے لیکن ایکچول میں اس میں زیادہ ہو اور دوسری میں آزار گرام کے صاحب سے لکھی ہو اور وہ آپ کو زیادہ لگ رہی ہو لیکن ایکچول میں وہ تھوڑی ہو تو یہ بہت ضروری ہے اوپر پڑھنا کہ یہ جتنی مقدار لکھی ہوئی ہے ہر منرل کی یا وائٹامین کی ہزار گرام ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھنا ہے پہلے اس کے بعد آپ نے ان دونوں کی ٹیبل جو ہے وہ میچ کرنے ہیں اس کیس میں جو میرے سامنے دونوں پرڈکٹس ہیں اس میں دونوں میں فی ہزار گرام مطلب فی ایک کلو مقدار لکھی ہوئی ہے تو پکچر بی میں دیکھیں اس میں وائٹامین اے ڈی ای بی ٹو بی ٹویل بی سکس بی تری وائٹامین کے سوڈیم سیلینیم کو کہتے ہیں ٹھیک ہے زنک پوٹاشیم میگنیشیم سوڈیم کلو رائیڈ نمک ٹھیک ہے کپر سلفیڈ نیلت ہوتا کیلشیم اب مقدار پہ آجیں پکچر اے پہ دیکھیں وائٹامین اے ہے پنٹالیس لاکھ انٹرنیشنل یونٹ پکچر بی پہ دیکھیں وائٹامین اے ہے ایک لاکھ دس ہزار انٹرنیشنل یونٹ تو فرق دیکھیں کہ ایک پہ پنٹالیس لاکھ انٹرنیشنل یونٹ ہیں وائٹامین اے کے ایک پہ ایک لاکھ دس ہزار ہے ٹھیک ہے دونوں کی قیمت میں مطبع صرف تیس روپے کا فرق ہے ٹھیک ہے ایک آٹھ سو بیس روپے کلو ہے اور ایک آٹھ سو پچاس روپے کلو ہے ٹھیک ہے وائٹامین ڈی پہ آئیں تو فی کلو موجود ہے یہ نو لاکھ انٹرنیشنل یونٹ اور وائٹامین ڈی پکچر بی پہ جائیں تو یہ ایک لاکھ انٹرنیشنل یونٹ ہے بہت بڑا فرق ہے جبکہ قیمت میں کوئی فرق نہیں وائٹامین ڈی پہ آئیں تیسرا دو ہزار میلی گرام ہے اور اس پہ وائٹامین ڈے بائیس سو میلی گرام ہے یہ تقریباً برابر ہے وائٹامین ڈ کے سات سو پچاس میلی گرام پکچر بی پہ وائٹامین کے پہ جائیں تو چھ سو میلی گرام ٹھیک ہے وائٹامین بی وان اس میں 600 میلی گرام ہیں اور اس میں بی سو پچاس میلی گرام ہے اور اس میں بی سو ملی گرام ہے اسی طرح آپ آخر تک چلے جائیں ٹھیک ہے ٹریس منرل پر آجائیں یہ تو بات تھی وائٹامین کی وائٹامین بھی مہنگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹریس منرل بھی مہنگے ہوتے ہیں صرف میکرو منرل وہ آپ نے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سستے ہوتے ہیں وہ سب کی کوشش ہوتی ہے زیادہ ہی ڈال لیں میکرو منرل میں آپ آئیں پکچر اے پہ یہ شروع ہوتا ہے آئرن میگانیز کے ساتھ یہ ہے آپ لاش سے پانچ میں چھٹے نمبر پہ آئیں تو میگانیز آئرن زنک کپر کوبارٹ آئیوڈین سلینیم سلینیم کی دیکھیں اگر تو یہ تیس میلی گرام ہے اور اس پہ سوڈیم سلینائٹ چار سو میلی گرام ہے اس میں سلینیم زیادہ اچھی ڈالی ہوئی ہے باقی منرل دیکھیں تو کپر پچیس سو میلی گرام کپر بھی مہنگا ہوتا ہے انہوں نے نیلا تھوٹھا ڈالا ہوا ہے کپر سلفیٹ ہوتا ہے یہ سستہ مل جاتا ہے یہ دو سو میلی گرام ہے اور اسی طرح آئرن زنک کپر کوبارٹ آئیوڈین یہ ساروں کی آپ نے کمپیئر کرنا ہے کہ یہ کتنے ڈالے ہوئے ہیں جس میں ان کی مقدار زیادہ ڈالی ہو وہ سمپلی آپ وہ والی پرادکٹ سلیت کر لیں اور اس کے ساتھ ایڈیشنل پکچر اے میں دیکھیں لائسین و میتھائیو نینا مائنو اسٹ بھی دیا گئے ہیں ایک چیز اس میں بائیوٹن لکھی ہوئی ہے یہ لیور ٹانک بہت اچھا لیور ٹانک ہوتا ہے جگر کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور جگر کی پرفارمنس کو بڑھاتا ہے اچھی پرادکٹ ہے یہ اگر آپ کھلائیں تو فیڈ ایفیشنسی بڑی اچھی آتی ہے جانوروں کی تو یہ کچھ پیرامیٹرز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی پروٹیکٹ سلیکٹ کرتے ہوئے کہ آپ نے اے کی قیمت کی جب پانچ چھ پروٹیکٹ ہیں تو آپ نے اس میں سے کون سی لینی ہے ٹھیک ہے تو اس میں اگر پکچر اے کی پروٹیکٹ میرے سامنے ہوگی تو میں اس کو پریفر کروں گا یہ لے کہ میں اپنے پری مکس کے اندر ایڈ کر لوں گا جس میں میرے میکرو منرلز کا پارٹ میکرو منرل کا پارٹ ٹھیک ہے وائٹامین کا پارٹ امینو ایسٹ کا پارٹ یہ سارے تقریبا کمپلیٹ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ صرف میں ٹاکسن بائنڈر بفر اور تھوڑا ڈی سی بھی ایڈ کروں گا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہو گیا ڈاکس صاحب بہت شکریہ ویورز ڈاکس صاحب نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتایا اور ایکچولی جو مقصد تھا اس ویڈیو کا وہ یہ ہی تھا کہ آپ کو پتا چلے کہ میکرو اور میکرو میں فرق کیا ہے اور جو پرڈکٹ آپ خریدنے جائیں کسی پرڈکٹ کا نام ہم نہیں بتا رہے جو بھی پرڈکٹ آپ خریدنے جائیں آپ اس میں دھیان رکھیں کہ جو میکرو منرل ہیں وہ پوری مقدار میں ہیں یا نہیں ہیں تو یہاں آپ پکچر اے میں دیکھ سکتے ہیں کہ پر کیجی یا پر ہزار گرام جو میکرو منرلز ہیں وہ زیادہ ہیں ایس کمپیرٹو جو پکچر بیم ہیں تو یہ صرف ایک تقابلی جائزہ یا ایک کمپیرٹیو انیلیسز تھا دونوں کا تاکہ آپ کو پتا لگ سکے کہ یا جب آپ خریدنے جائیں تو کون سا منرل مکسر آپ نے خریدنا ہے یا کون سا پری مکسر آپ نے خریدنا ہے ڈاکس پر بہت شکریہ آپ کا تینکیو ویری مچ اس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ ہم کہا سکتے ہیں کہ ڈاکس صاحب نے بہت کوشش کی کہ آپ کے لیے آسان ترین الفاظ میں اور یہ سارے ٹیبلز جو ہم نے اس کے ٹی ایم آر کے بھی بنایا تھے اور آج منرل مکسر کے بھی بنا دیئے اب آپ کو تھوڑی سی کوشش یہ کرنی ہے جو ہمارا ایک بحثیت ہے قوم ہمارا ایک وہ ہے نا مزاج کہ جی شوٹ کٹ لگا لو ٹوٹکا لگا لو تو ٹوٹکے کے اپنے جو ہے نا وہ فائدہ نقصان ہیں لیکن ہم نے یہ میں گواہ ہوں اس لیے کہ ڈاکس صاحب نے یہ جو ویڈیوز پوری پانچ میں حالی پانچویں ہیں یہ چھٹی ہے یہ چھٹی ہوئی ہے اس کے اوپر کرنے کے لیے ایون یہ ٹیبل بنانے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ان کو کافی لکھائی کرنی پڑی ہے یہ میں حالی ہے کہ چھے تین چار ٹیبل انہوں نے بنائے ہیں یہ تو یہ بھی ایک شوٹ کٹ لگا سکتے تھے یہ بھی ٹوٹکا لگا سکتے تھے یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو بیٹھے بیٹھے لیکن انہوں نے پوری ڈیٹیل میں اس لیے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کو جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ مچھلی پکڑنا سکھائیں آپ کو لوجک پیچھے بتائیں اور اگر آپ ان ویڈیوز کو اچھی طرح سے دیکھ لیں گے تو کم از کم آپ کو پتہ لگ جائے گا یاد جو آپ کام کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں جی کیتنا ڈالنا ہے جیسے اس میررل میچر میں آپ کی مثلہ حiquement تو آپ ٹوٹیل میں چھلے جائیں کہ کیا کیا ہیں نہیں تو آپ کو بتا دیا تھا ہم نے کہ بھئی آپ ٹوٹی کیے جی میں ٹھالیس گرام میررل مکسر ڈال دیں اور سو کھے جی میں آپ نے اسی گرام ڈال دینا ہے سو چالیس گی کی بکریہ آپ اٹھالیس گرام 非常的 لکر ہمارے ہیں تیار ڈالنے ہیں کیوں ڈالنے ہیں ڈیٹیلز کی ہیں ساری وہ آپ کو پیچھے انہوں نے بہت محنت سے بتائی ہیں اور بہت شکریہ آپ کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے حقیقی معنی میں لوگوں کو ایک مچھلی پکڑنی سکھائی ہے اور جو ڈیپینڈنسی ہے لوگوں کی فارمر کی برینڈز کے اوپر اور انہی واہ کا جو ایک ٹرسٹ ہے وہ لوگ اب اب جب کسی چیز میں کم از کم ان کو پتہ ہوگا یار ہم جو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں باقی محنت میں ہی عظمت ہے جو ڈیٹیل میں دیکھ لے گا سمجھ لے گا یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگ اس کام کو کمرشل بنیادوں پر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہیں اور ان کے لیے بہت اہمیت کی عامل ہیں یہ ایک دو چار دس بکریاں رکھیں تو ان چیزوں کی شاید نوبت نہیں آتی ادھر یہ مسائل بھی نہیں آتے یہ مسائل بھی وہاں آتے ہیں جہاں آپ ہرڈ پہ جاتے ہیں جہاں بڑے فلوکس پہ جاتے ہیں اور کمرشل بنیادوں پہ کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے ہائیلی رکمنڈیڈ ہیں اور جن لوگوں نے شو کیا دو چار جانور رکھیں وہ بھی اس میں سے گائیڈ لینڈ دے سکتے ہیں اگر وہ چاہیں بہت کل سہی ٹھیک ہوگا راڈ سب تھینکیو بری مچ بہت شکریہ جید حافظ